اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوش رہیں آباد رہیں جی تو ہم پہنچے پرانی انارگلی ناشتہ کرنے کے لیے اور ناشتہ کرنے کے بعد ہمارا جیچا چائے پینے کے لیے کیونکہ ہم لسی پی چکے تھے اور لسی پینے کے کچھ دیر کے بعد ہمیں طلب ہوئی کہ کیونکہ ہم چائے پیئے اور چائے پیئے کہ خود کو فریش کریں اور پھر ہم باہر نکلیں کسی اچھی سی جگہ پہ جائیں تھوڑی دیر کے لیے گھومیں اور اس کے بعد پھر گھر واپس جائیں تو اس کے لیے ہم پہنچے یہاں پر تو ان بھائی صاحب سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کوئٹا کی چائے ہیں اوریجنل والی اور میں اسی سٹائل میں آپ کو بنا کے دوں گا یہ پرانی انالکری میں یہ فورٹ سٹریٹ ہی پہلے کلایا کرتی تھی تو یہاں پر آمنے سامنے ساری ہی ناشتے کی شاپس ہیں کسی کے پاس حلوہ پوری ہے کسی کے پاس پائے ہے کسی کے پاس لسی ہے کسی کے پاس بڑے پائے ہیں کسی کے پاس نہاری ہے کسی کے پاس نان چنے ہیں تو اس کا یہ پورا ایک ریسٹورن ٹائپ بناو ہے چھوٹا سا سمال سا نا اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے اس میں یہ اوپر والا جو یہ گراؤن فلور ہے یہاں پر سارے جنس کے لیے مردوں کے لیے انتظام تھا بیٹھنے کا یہ دیکھیں یہاں پر رش کوئی نہیں تھا تو میں اندر گئی تھی دیکھنے کے لیے کیونکہ نیچے والے پورشن میں فیملیز تھیں اور فیملیز کا جو پورشن تھا وہ کچا کچ بڑا ہوا تھا فل رش پایا اسی فل لوکا نے چھٹی کا دن ہوتا ہے نا تو لوگ ریکلتے ہیں باہر ناشتہ کرنے کے لیے موسٹلی باقی دنوں میں تو پتا ہے کہ گھر میں ہی بندہ ناشتہ بنا کے کر لیتا ہے یہ ان کی سجدد سجاوٹ میں نے دیکھی تو میں نے کہا میں اندر سے بھی ویڈیو بناتی ہوں میں دکھاتی ہیں آپ کو کہ کتنا چھوٹا سا ہے اور ایسی چھوٹی چھوٹی تینک ایسی چھوٹی چیزیں جو وہ انسان کو کتنا ریلیکس فیل کرتی ہیں جب آپ کہیں جائیں تو آپ کو تھوڑا پروٹوکول ملے تھوڑی سی ریسپیکٹ ملے آپ کو جی میم جی میم کہہ کے بٹھایا جائے تو اور چی فیلنگ تو آتی ہے خود ہی گھر میں تبندہ ہر ورک محسی بن کے کام مالی بن کے اے کم کر او کم کر چائے پلا دے پانی پلا دے برتن دھو دو روٹی بنا دو بس اس قسم کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں تو جب گھر سے باہر چائے بھی پینے کیلئے جاؤ ایک لسی کا گھلاس بھی پینے کیلئے جاؤ تو کوئی سامنے لاکر صرف کرتا ہے رکھتا ہے پوری ریسپیکٹ کے ساتھ کہ جی میم اب آپ کو چھوڑ لیں گی آپ کو ٹیشو چاہیے آپ ہمیں بھی ہم آپ کو بل لانے اس کی فیلنگ ہی کچھ اور ہوتی ہے یہ لیڈی زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہیں یہ جی اس نے چائے بنانی شروع کی تھی ہم نے اسے بولا تھا کہ ہمیں نہ چائے چاہیے یہی والی کوئیٹا جو ٹی ہے چائے دیکھیں جی اس نے اچھی چائے پکائی تھی اور چائے کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ اچھا تھا یہ دیکھیں چائے کو اس نے پہنٹا ہے کس طریقے سے میں نے پھر کھڑے ہو کہ اچھے طریقے سے ویڈیو بنائی من کا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں نے یہ جو مٹی کے اس کو کیا کہیں گے اس میں اپورٹ میں جو چائے سرف کرتی ہیں یہ میں نے یہاں سے جوہو ٹاؤن سے اور لنگ روڑ سے بھی کئی بار پیئے ہیں میں نے یہ پاس جا کر نہیں دیکھی مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طریقے سے لیکن میرے خیال میں وہ نانملی اس میں انا ڈال دیتے ہیں چائے بس یہی تک ہوتا ہے ایک دو بار میں نے پیئی تھی یہاں سے چائے تو مجھے مزہ نہیں آیا تھا لیکن اس چائے کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا تھا یہ چائے کو اچھے سے پھینٹے گا ہلائے گا اس کو پکائے گا اور ساتھ ساتھ میں جو پوٹ ہے جو برطن ہے جس میں اس نے چائے ڈالنی ہے دیکھیں وہ اس کو بھی گرم کر رہا ہے اس نے وہ بھی وہی پہ رکھا ہوا ہے مٹی کے برطن ویسے بھی کہتے ہیں پکانے کے لیے کیے جاتے ہیں ایسے یہ دیکھیں اس نے نیچے ایک الگ سے پیالا رکھا ہے دیا نمہ ایسی دیا نمہ پیالوں میں تو امیدوں کے چرانگ جلائے جاتے ہیں اور اس نے چائے چلا دیا ہے یہ دیکھیں جی یہ اس نے اس میں ڈال دی ہے اب چائے اس میں ایڈ کرنے کے بعد اس میں اس نے پیالا اچھی طرح جو گرم کیا تھا وہ گھم آیا تھا مٹی کا لا جواب مزے کی تھی چائے آپ کا کبھی اتفاق ہو تو آپ بھی پرانی انارکلی سے یہ چائے پینا اور یہ اس کے بننے تھے پراتھے ٹائپ نا یہ دیکھیں یہ ساری روٹیاں بیل رہا تھا اتنے کسٹمر زاری بات سارا دل میں آتے ہوں گے جو یہ صبح صبح اتنی محنت ہر چیز ان کی صاف ستھ ہوئی تھی اندر سے ریسٹورن بھی صاف تھا اور یہ دیکھ لیں وہ کیا کہتے ہیں ٹریفک آ جا رہی ہے یہ مکھیاں پا رہی ہیں یہ ہو رہا بزاری کھانا کھا رہے ہیں لیکن نہیں ان کا صاف ستھرا تھا کھانا میں نے جب اس کو ایسے بیلتے ہوئے دیکھا پراتھوں کو تو میں یہاں پر آکر کھڑی ہو گئی میں نے کہا میں اس کی نا تھوڑی سی ویڈیو بناتی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ دیکھیں وہ ایسی روٹی بیڑا جیسے ہم لوگ روٹی اپنے کچن میں بیلتے ہیں ساتھ اتھری شنف کے اوپر ساری کٹھی بیلی ہیں یہ جی فائنلی ہمیں چائے مل گئی اور اس کو لے کر ہم اپنی گاڑی کے پاس جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو انارگلی پرانی انارگلی کے بزار کا ایک بیو دکھاؤں گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور نیو آنے والے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ